موسیقی بھارت کے زیر انتظام جمع کشمیر میں نوروز کے موقع پر لیچ تھرپی یعنی جونکوں سے لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے انتناک کے دورو شہباد میں بھی آج جنوبی کشمیر کے مختلف علاقوں سے لوگ حکی محمد حسین کی رہائشکہ پر علاج کرانے پہنچے حکی محمد حسین گزشتہ کئی برسوں سے نوروز کے موقع پر جونک سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں اور یہ سلسلہ آئندہ تین روز تک جاری رہے گا میں نے وہاں سنا آئی نوروز ہے لیکن ہمیں اس کو پیڑ بہت ہوتی تھی میں نے سنا کہ یہ گندہ جو کھون ہے اس کو نکال دیتے ہیں اس کو نکال دیتے ہیں تو پھر فرق پڑ جاتی ہے پہلی بار آیا آج میری بچی کو کشمیر میں شو بولتے ہیں شو ہو گیا ہے پچھلے سال بھی ہم نے ڈھایا تو بہت سی فرق پڑ گی تو اس سال ہم اور آئے ہیں تو انشاءاللہ فرق پڑ گی لیچ تھرپی قدیم مصر کے زمانے سے آسابی نظام کی پریشانیوں دانتوں کے مسائل جلد کی بیماریوں اور انفیکشنز کے علاج کے لیے انجام دی جاتی رہی ہے تھرپی کے دوران جونکوں کو مریض کی چمڑی پر چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے بعد جونک چمڑے سے سارا گندہ خون چوس لیتی ہے اس سے مریضوں کو شفا ملتی ہے تقریبا آج ہاتھ ویری ہے تو یہ کام کرن اور جو ہاتھ ویری ہے تو حای جیب درازاک حکیم اس گورنگ پر حکمت کرنوز تو ہوتا ہے تو وہ ہوتا کرن اور مجید ملت دانا آسین ففر آسین تاکہ بزایت خود علاج کرن تقریبا ہاتھ ویری پر بلا برکارن اگر کن شگر آس تاکے شو آم بچن شوگا سنچ تاکے شو آم آلاج بلار پیشرا شو آم آلاج اگر آواز منز کو اس فارغ گشتا حکمت مطابق تاکے شو آم آلاج حدیث مطابق تاکے شو بیسید کوشیر پوچھا تھا تاکے شو حدیث مطابق تاکے امیش ٹوفیش شفا ایک طرف جہاں خون کی بیماریوں میں مبتلا مریض علاج کے لیے مہنگی کلینکس کا رخ کرتے ہیں وہیں لیچ تھرپی جو برسوں سے چلی آ رہی ہے سے لوگ بہ آسانی کم قیمت میں اپنا علاج کراتے ہیں ای ٹی وی بھارت اردو کے لیے انتناک سے رہو فانی کی ریپورٹ